مقصنی سٹیج کے دنیا کی بہت نامور ایکٹرس اور ڈانسر دیدار سٹیج کی دنیا سے وابستہ ایکٹرسز کے سب سے پہلی ترجیح شہرت اور دولت ہوتی ہے اور بہت کم اداکارائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اروج پر شو بس کیریر کی بجائے اپنی ازواجی زندگی کو ترجیح دی ہو ویسے تو سٹیج سے وابستہ حسین آئیں بہت کم شادی کرتی ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دیوانے فین ان کے حسن اور جلو کی خاطر ان سے وقتی طور پر پیار کا اظہار کرتے ہیں جو کہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے مطلب اور حوص پوری ہو جانے کے بعد وہ ٹیشو پیپر کی طرح انہیں پھینک دیتے ہیں شاید اسی وجہ سے سٹیج اداکارائیں اپنا دل پتھر کا کر لیتی ہیں وہ بھی اپنے مطلب کی حد تک کسی سے پیار کرتی ہیں اسی وجہ سے سٹیج کی دنیا میں لمبی محبت اور شادی کا رواج بہت کم ہے لیکن پکسانی سٹیج کی نمبر ون ڈانسر دیدار کی کہانی ذرا مختلف ہے دیدار کا شمار سٹیج کے خوش قسمت اداکارائوں میں ہوتا ہے جس نے ہر فیلڈ میں کامیابی سمیٹی دیگر حسیناؤں کی طرح دیدار نے سستی شہرت کی خاطر بےہیائی اوریانی یا فہاشی کا سہارا نہیں لیا بلکہ اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر آگے بڑھی ویسے دیدار کو سٹیج پر آنے کے لیے ویسے محنت کرنی نہیں پڑھی جیسے دیگر ایکٹسز کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ دیدار فلم سے نرگس کی چھوٹی بہن تھی لیکن اس کے باوجود جو شہرت اور کامیابی دیدار نے حاصل کی اس میں صرف نرگس کی بہن ہونا کافی نہیں تھا دیدار ہی وہ وہاں ڈانسر ہے جس نے سٹیج پر بقاعدہ ڈانس کو ایک پرفیشن کے طور پر اپنایا ڈانسنگ کے نئے ٹرینڈ پیدا کیے بہت کم وقت میں شہرت اور بے شمار دولت اکٹھی کرنے والی دیدار ایک خوش قسمت اداکارہ ہے جو سٹیج کی دنیا کی ہائی پیٹ ڈانسر تھی اپنی بہن نرگس کے بعد دیدار ہی وہ واحد حسینہ تھی جو کسی بھی سٹیج ڈرامے کا لاکھوں روپے معافضہ لیتی تھی سٹیج کی دنیا میں انٹر ہونے کے بعد دیدار کا چرچہ ہر طرف ہونے لگا لاہور سے باہی تھیٹرز میں بھی دیدار کو مدو کیا جانے لگا منچلے نوجوان دیدار کے کسی بھی پوسٹر پر فوٹو دیکھ کر لائنوں میں لگ کر ٹکٹ خریدنے لگے دیدار کا ہر شو ہاؤسفل ہوتا تھا دیدار کا اصل نام سونیا ادریس ہے بہترین ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ دیدار ایک سمجھدار لڑکی بھی ہے جس نے اپنی کمائی سے خود کا بہترین گھر بنایا زندگی کی ہر اسائش حاصل کی مہنگی گاڑیاں زیورات بینک بیلنس ہر چیز کو منٹین کیا دیدار کا شو دیکھنے شہر کی با اثر شخصیات بھی تھیٹر کا رخ کرتی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دیدار کے فینس ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچنے لگے ان فینس میں سے ایک فین ایسا بھی تھا جو دیدار کا ہر شو دیکھنے پہنچ جاتا دیدار کو کسی بھی سٹیٹ ڈرامے میں کاسٹ کرنے کے لیے ایڈوانس بوگن کی جاتی تھی پنجاب کے مختلف شہروں میں دیدار کے شوز لگتے ہیں ہر شو میں فرنڈ سیٹ کی ٹکر لے کر بیٹھ جاتا اور دیدار کا دیدار کرتا رہتا فرنڈ سیٹ پر بیٹھے بہت سارے لوگ جو دیدار کو دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے مگر وہ نوجوان چپ چاپ دیدار کو دیکھتا رہتا دیدار نے بھی اس لڑکے کو نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکہ ہر شو میں اسے دیکھنے پہنچ جاتا ہے اس لڑکے کا نام تھا حمزہ بھٹی جس کا تعلق لاہور سے تھا اور وہ بزنس مین تھا حمزہ بھٹی کی فیملی بیلجیم میں مقیم ہے اور حمزہ بھٹی بھی بیلجیم اور پکسان ٹریول کرتا رہتا ہے لاہور میں آلی شان بنگلہ ہے کروڑر پر مالت کی گاڑیاں حمزہ بھٹی لگزری گاڑیوں کا بزنس بھی کرتا ہے دوسری جانب دیدار کو بھی مہنگی اور لگزری گاڑیوں کا بہت شوق تھا حمزہ بھٹی دیدار کے پیچھے ہر شہر میں اس کا ڈراما دیکھنے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا دیدار بھی حمزہ بھٹی کو نوٹ کرتی رہتی پھر ایسا بھی ہوا کہ جب حمزہ بھٹی اس کا شو دیکھنے نہیں آتا تو دیدار پریشان ہو جاتی کہ آج وہ لڑکا کیوں نہیں آیا دیدار اپنے ساتھی ادھاکراؤں سے پوچھتی کہ وہ ینگ لڑکا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ہوتا ہے کسی نے اس کو دیکھا ہے یوں تھیٹر میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی دیدار حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی کہ اس کو کوئی ایسا فین بھی ملا جو اس کو اس کی تمام خوبیوں اور برانیوں کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہے مگر دیدار نے سمجھ داری کا ثبوت دیتے ہوئے حمزہ بھٹی کے متعلق مکمل تحقیق کی حمزہ بھٹی کا تعلق الیٹ کلاس سے تھا جس کے ایک سے زائد بزنس بھی تھے کچھ عرصہ دونوں کے درمیان ملاقاتیں اور باتچیت چلتی رہی حمزہ بھٹی بہت شرمیلہ لڑکا تھا جب دیدار کو مکمل تسلیح ہو گئی کہ حمزہ بھٹی جذباتی طور پر نہیں بلکہ واقعی میں اسے پیار کرتا ہے تو دیدار نے بھی شادی کرنے کے لئے یہاں کر دی اور یوں دوہزار بارہ میں دونوں نے شادی کر لی شادی کے موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا دوہزار بارہ میں شادی حالز کا وقت رات دس بجے تک ہوتا تھا اور ساتھ صرف ایک ڈش کی اجازت ہوتی تھی لیکن دیدار کی شادی بہت دھوم دام سے ہو رہی تھی جب شادی کا فنکشن رات دس بجے سے اوپر چلا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتی لذیذ اور بیشمار ڈشز کے ساتھ کھانا کھلایا گیا تو پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے دلہ میاں کو گرفتار کرنا تھا جب پولیس حمزہ بھٹی کو پکڑنے پہنچی تو دیدار نے اپنا سابقہ ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے حمزہ بھٹی کے سر سے سہرہ اتار کر فوری طور پر وہاں مجود کوریو گرافر کے سر پر لگا دیا جس پر پولیس یہ سمجھی کہ دلہ میاں یہ ہے تو وہ کوریو گرافر کو گرفتار کر کر لے گئے اس کے بعد شادی کا فنکشن بہت ہی پرسکون طریقے سے چلتا رہا شادی کے بعد اللہ پاک نے حمزہ بھٹی اور دیدار کو دو بیٹوں کے نیمہ سے نوازا جبکہ اس سے قبل ہی دیدار نے سٹیج کے دنیا کو خیر بات کہا اور گھریلو زندگی بسر کرنا شروع کر دی اسے کے ساتھ اپنی بہن نرگز کی طرح لہور میں بیوٹی سیلون بنا لیا اور اس وقت دیدار کا شمار پاکستان کی معروف اور کامیاب بیوٹیشنز میں ہوتا ہے جس نے پاکستان کے مختلف شہروں سمیت دبائی میں بھی بیوٹی سیلون بنا رکھا ہے اور بیوٹی سیلون کا کامیاب بزنس چلا رہی ہے حمزہ بھٹی اور دیدار دونوں خوش و خورم زندگی بسر کر رہے ہیں دونوں اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں لہور کے پوش ایریے میں آلی شاہ بنگلا بنا رکھا ہے جہاں مہنگی اور لگزیدی گانیاں نوکر چاکر پر اصائی زندگی بسر کر رہے ہیں دیدار نے سٹیج کے دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد اپنی تمام تر توجہ اپنی بیوٹی سیلون پر مرکوز کر رکھی ہے سٹیج کو خیر بات کہنے کے بعد سٹیج کے پروفیشن کو جس میں ڈانس اور اداکاری شامل تھی اپنے اس شو کو ٹک ٹوک پر پورا کرتی ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں فینز دیدار کو فالو کرتے ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پک دیدار کو ایسے ہی ہنستہ مسکراتہ اور خوشوں خورم رکھے اگر آپ دیدار جی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ باکس میں لکھنا مت پھولئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ دیئے کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ اکسان کے دیگر نامر فنکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیگرافی کے نام سے پلیلیسٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے پاکستان کے نامر فنکاروں کے مطلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلیلیسٹ میں مجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی